اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج ہے چاہیتر کشن پکش کی سبتمیتی تھی اور گروہر کا دن ہے سبتمیتی تھی آج رات بارہ بچ کا نو منٹ تک رہے گی اس کے بعد اسٹمیتی تھی لگ جائے گی آج شام پانچ بچ کا تیس منٹ تک سبھی کاریوں میں سفلتہ دلانے والا رویوگ رہے گا رویوگ کے دوران شروع کیے گئے کاریوں میں سفلتہ جروع ملتی ہے اور اس کا شکفل لبے سمیں تک ملتا رہتا ہے ساتھی آج شام پانچ بچ کا تیس منٹ تک جیشتھا نقشت رہے گا آکاش بندل میں اسٹھتکل ستائیس نقشتر نو نو کی سنکھیاوں میں تین شنکھلا میں بٹے ہوئے ہیں جس میں سے پہلی شنکھلا کی شروعات اشوری نقشت سے ہوتی ہے جبکہ نو نقشتروں کی دوسری شنکھلا کام تو جیشتھا نقشتر پر ہوتا ہے آکاش بندل میں گنتی کے آدھار پر جیشتھا اٹھاروہ نقشتر ہے جیشتھا کا عرض ہوتا ہے بڑا ساتھی تابیز کو جیشتھا نقشتر کا پتیک چنھ مانا جاتا ہے تابیز کو سامانیتا ہے لوگ کسی طرح کی نیگیٹیوٹی سے اپنی رکشہ کے لئے پہنتے ہیں آتہ جیشتھا نقشتر کے پتیک چنھ کو رکشہ سرکشہ اور پربھوت کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جیشتھا نقشتر کا سمبند چیل کے پیر سے ہے لہٰذا جیشتھا نقشتر نے جن میں لوگوں کو آج چیل کے پیر کیوں پاسنا کرنی چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو شکھ لوگ کی پرابتی ہوگی اس کے علاوہ آج دو پہر ایک بچ کا تیرہ منٹ تک سورلوگ کی بھدرہ رہے گی بتا دوں کہ سورلوگ کی بھدرہ کا پرچھے لوگ پر کوئی اشب پربھاو نہیں ہوتا لہٰذا شب مہورت میں شب کار کیا جا سکتے ہیں تو یہ تھی چرچہ آج پڑھنے والے روی یوگ جیشتھا نقشتر اور سورلوگ کی بھدرہ کیوں اور اب بات کرتے ہیں آج ہونے والے بدھ کے مین راشے میں گوچر کی آج صبح دس بچ کا چھپن منٹ پر بدھ مین راشے میں گوچر کریں گے اور آٹھ اپریل کی دو پہر بارہ بجے تک مین راشے میں ہی گوچر کرتے رہیں گے اس کے بعد میش راشے میں پرویش کر جائیں گے بھارتی جوتش کے انصار بدھ میتھن اور کنیا راشے کے سوامی ہیں ساتھی بدھ جوتش ویدیا شلپ کمپیوٹر وانیجے اور دشمستان کے کارک ہیں یہ بدھ اور وانی کے دیرتہ ہیں ان کا سیدھا پربھاو دماغ سے محنت کرنے والے کاریوں پر پڑھتا ہے اور شریر میں مکھ روپ سے گلے اور کندھوں پر اس کا پربھاو رہتا ہے تو ویبھن راشے والوں کے جیون میں آٹھ اپریل تک بدھ کے اس گوچر کا کیا پربھاو ہوگا بدھ آپ کی جن پترگاہ میں کس ستھان پر گوچر کریں گے ساتھی بدھ کی شبہ شبیشتیت میں آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے آپ ہمیں سب کی چرچہ کریں گے میں شریر شوالوں بدھ آپ کے باہرنے ستھان پر گوچر کریں گے بدھ کے اس گوچر کے پربھاو سے سماج میں آپ کا مان سمان منا رہے گا آپ کو اپنی محنت سے دھن لاب ہوگا پریوار میں سب کے ساتھ آپ کے رشتے اچھے بنے رہیں گے خاص کر کی بہن بوا اور موسی کے ساتھ آپ کے رشتے ٹھیک رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنے جیون ساتھی سے بھرپور سکھ اور سہیوگ ملے گا اگر آپ اس دوران اپنے خرچوں پر کنٹرول رکھیں گے تو آپ کے آرتھے کی ستھتی بھی ٹھیک بنی رہے گی آتہ آٹھ اپریل تک اپنے آرتھے کی ستھتی کو ٹھیک بنائے رکھنے کے لیے اور جیون ساتھی کا سکھ پانے کے لیے مندر میں مٹی کا گھڑا دان کریں ورش راشی والوں بدھ آپ کے گیارہویں ستھان پر گوچر کریں گے بدھ کے گوچر کے پربھاو سے آپ کی اچھائیں پوری ہوتی نظر آئیں گی آپ کے انکم سورس بہتر بنے رہیں گے آپ کی سیلری میں بہتر ہی ہو سکتی ہے آپ کی سنتان پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آگے رہے گی آٹھ اپریل تک آپ اپنے ہر کارے میں نپڑ ہوں گے حالانکہ اس بیچ آپ تھوڑے شرمیلے سوہوں کے بھی رہیں گے لہٰذا آٹھ اپریل تک بدھ کی شبستیت کا لاب اٹھانے کے لیے مادرگہ کی اپاسنہ کریں مطل راشی والوں بدھ آپ کے دسویں ستھان پر گوچر کریں گے آپ کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوشی بنی رہے گی کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کئی موقعیں مل سکتے ہیں بس ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے آپ کے عرصے کی صدیتی بھی اچھی ہوگی ساتھی آپ کے ٹیلنٹ میں بہتر ہی ہوگی آپ کے بہوہار سے لوگ خوش رہیں گے لہٰذا آٹھ اپریل تک بدھ کی شبستیت سورششت کرنے کے لیے آپ کو صدق انجی کا اس طورتر کا پارٹ کرنا چاہیے ترک رائشے والوں بدھ آپ کے نوے اسطحان پر گوچر کریں گے بدھ کے اس گوچر کے پرباؤ سے آپ کو بھاگے کا اتنا ساتھ نہیں مل پائے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس لئے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے لگاتار محنت کرنے کی ضرورت ہے سنتان کے بابنے میں کسی پرکار کی پریشانی سامنے آ سکتی ہے آپ کو اس دوران کسی سے کیے گئے وائدوں کو پورا ضرور کرنا چاہیے ساتھی آٹھ اپریل تک بدھ کے شبھل پانے کے لیے اور اشوب اسطحوں سے بچنے کے لیے آپ کو ہر ہی رنگ کے چیزوں کو پیوگ ملانی سے بچنا چاہیے سنگھ رائشے والوں بدھ آپ کے آٹھوے اسطحان پر گوچر کریں گے بدھ کے اس گوچر کے پرباؤ سے آپ کو اپنے کام پورے کرنے کے لیے ادھک محنت کرنی پڑے گی آپ کو اپنی صحت کا خیال لکھنا چاہیے ساتھی اپنی ماتا اور سنتان کی صحت کا بھی خیال لکھنا چاہیے اس دوران ان کے سواستے میں کچھ گراوٹ آ سکتی ہے اور پیسوں کے معاملے میں بھی اسطحیتی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں رہے گی لہٰذا آٹھ اپریل تک اپنی اسطحیتی اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے سے مٹی کے برطن میں تھوڑا سا شہر بھر کر اسے ڈھک کر کہیں بھی رانے میں دبا دیں کانیا راشوالوں بودھ آپ کے ساتھویں ستھان پر گوچھر کریں گے بودھ کے اس گوچھر کے پرواؤں سے آپ کو جیونساتھی کا پورا سہیوگ ملے گا اس دوران کی گئی سمدری یا اترائیں آپ کے لئے فائدے مند ہو سکتی ہیں آپ کے کلم کی طاقت بڑے سے بڑے شتر کو بھی پراست کرنے کا کام کرے گی کوٹ کا چہری کے معاملے میں بھی سب کچھ آپ کے پکش میں رہے گا لہٰذا آٹھ اپریل تک ان سب چیزوں کا لاب بنائے رکھنے کے لئے آپ کو مندر میں بھگوئے ہوئے ہرے موں کا دان کرنا چاہیے تولہ راشوالوں بودھ آپ کے چھٹے ستھان پر گوچھر کریں گے بودھ کے اس گوچھر کے پرواؤں سے آپ کو آٹھ اپریل تک کسی چیز کے پتی ادھک لالچ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بچنا چاہیے ساتھی ماتا کے سواست کو لے کر تھوڑا ستر کرنا چاہیے بوزرگوں کو اس دوران تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے آٹھ اپریل تک اشویستی سے بچنے کے لئے گھر کی کسی محلہ کو ہاتھ میں چاندی کا چھلہ پہننا چاہیے ورشتی کرائشی والوں بودھ آپ کے پانچوے ستھان پر گوچھر کریں گے بودھ کے اس گوچھر کے پرواؤں سے آپ ہمیشہ پرسندے دکھائی دیں گے آپ کے موں سے نکل ہوئی باتیں دوسروں کے لئے بہت ہی پرواؤں شالی ہوگی سماج میں آپ کا سمبان بڑھے گا آپ کے پریوار میں وردی ہوگی آپ کو دھن لاب ہوگا اگر آپ نے گھر میں گھائے پال رکھیے تو بودھ گھائے گوچھر آپ کے ساتھی آپ کی سنتان اور جیون ساتھی کے لئے بھی کافی اچھا رہے گا آپ کو اس دوران کسی پیتھک سمپتھے سے لاب مل سکتا ہے لہٰذا آٹھ اپریل تک بودھ کی شویستیتی بنائے رکھنے کے لئے گھائے کو ہر اچھا رکھلائیں دھن و راشے والوں بودھ آپ کے چوتھے ستھان پر گوچھر کریں گے اس کے پرواؤں سے جیون میں ماتا پیتا کا سکھ بنا رہے گا دھن اور آئیو دونوں میں وردی ہوگی سرکاری کاریوں میں آپ کو اللہ ملے گا آپ کی انتی ہوگی اور اس بیچ آپ کا پیشنس بہت رہے گی دھائر رہے گا لہٰذا آٹھ اپریل تک بودھ کی شویستیت سورششت کرنے کے لئے اپنے مستق پر کیسر کرتے لگ لگائیے مکر راشے والوں بودھ آپ کے تیسے ستھان پر گوچھر کریں گے بودھ کے گوچھر کے پرواؤں سے آپ کے پریوار میں کسی پرکار کی پریشانی سامنے آ سکتی ہے سنتان سکھ پانے میں کچھ سمجھ لگ سکتا ہے بھائی بہنوں سے آپ کو منچہہ سا یوگ نہیں مل پائے گا ساتھ ہی آپ اپنی باتوں کو دوسرے کے سامنے کھل کر نہیں رکھ پائیں گے آتا بودھ کی شویستیت سے بچنے کے لئے رات کو ہرے موں بھگو کر اگلے دن صبح جانوروں کو کھلا دیں کم بھائی راشے والوں بودھ آپ کے دوسرے ستھان پر گوچھر کریں گے اس سے آپ کی بہت دیکھ شمتہ بہتر ہوگی بزنس اچھا ہوگا خود میں مس رہیں گے اپنی بولی سے اپنے سارے کام برانے میں سفل رہیں گے آپ کی کلم کی طاقت بنی رہے گی آٹھ اپریل تک بودھ کی شویستیت سے سنشت کرنے کے لئے چاندی کی کوئی چیز پہنیے مین راشے والوں بودھ آپ کے پہلے ستھان پر گوچھر کریں گے بودھ کے اس گوچھر کے پرماؤں سے جیون ساتھی کے ساتھ سمبند اچھے رہیں گے کریئر بہتر ہوگا اور سنتان کے لئے بھی سبھیں اچھا ہے آٹھ اپریل تک تھوڑا پیسہ خرچ کرنے سے بچنا چاہیے شبیستی سنشت کرنے کے لئے آٹھ اپریل تک آپ کو ہرے رنگ کے کپڑے پہننا آوائٹ کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہرے رنگ کی چیزوں کا دان کرنا چاہیے تو یہ ساری چرچہ تھی آج بودھ کے مین راج میں پرمیش کرنے کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا فائدہ اٹھائیں گے